آپ کے سامنے میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ الحمدللہ ہمارے زلہ خانوال کے مرکری جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی ہیں اور الحمدللہ امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور الحمدللہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے ہر جگہ پہ عظمت صحابہ کا دفاع کیا ہے اور الحمدللہ ہم پر پورا سایہ شکت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی مختصر خطاب فرمائیں گے لیکن انشاءاللہ آپ کو علامہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی ضرور یاد آئے گی انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں للکارِ علامہ خطیبِ پاکستان حضرت مولانا کاری صحف اللہ بس آپ ذرا ہاتھ لہرا کے استقبال ذرا کیجئے گا نعرہِ تکبیر اپنے امیر کا استقبال ان کے شہنے شان کرے نعرہِ تکبیر للکارِ علامہ کاری صحف اللہ بس آپ امیر زنا خانے والد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزُّحَا وَاللَّيْرِ اِذَا سَجَاؤُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى نازان ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول ہے نازان ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول ہے یہ کہہ کشان تو آپ کے قدموں کی دھول ہے سبرِ حسین ہے عشق تو صدقِ خلیل بھی ہے عشق مارکہِ حق و باطن میں بدنِ حُنین بھی ہے تو الفتِ غیر دل سے کھو نہ سکا یہ شیر پورے جلسے کی ترجمانی ہے اگر توجہ ہوگی تو الفتِ غیر دل سے کھو نہ سکا میں غیر کا ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہ سکا حضراتِ گرامی قدر برخردار انامالک فاروقی صاحب نے اپنے والدِ گرامی قاری محمد سلیم صاحب کی دعاوں سے جس سلسلے کا آغاز کیا ہے جس خیر والے کام کا آغاز کیا ہے اس میں وہ مجھے اقبال کا جملہ یاد آ رہا تھا محکیلہ ہی چلا تھا جان میں مندل لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گیا تو انہوں نے اپنے اس پرورام کو ایک کاروان کی شکل دے دی ہے بشے قبل محترم حاجی مظرمی چوہان صاحب امیرِ تحصیل مرکزیہ آپ سے مہوے گفتگو تھے اور میرے بھائی برخردار قاری اسماعیل عطیق صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے سبر کو بھی دعا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آنے والا کب سے اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میری باری آئے اور میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناوں لیکن جتنا انہوں نے سبر کیا ہے میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں آپ کے سبر تحمل اور بردباری کی وجہ سے سب سے زیادہ عزت آپ سے بیٹھ کے جاؤ گے انشاءاللہ والا جیسے نعرہ تکبیر قاری اسماعیل عطیق صاحب قاری صاحب لعبت صاحب وہ ہمارے شہر پنجاب مولا منظور صاحب اکثر کہاں کرتے ہیں کہ بعض خطیب تو بس اڈے پر ادرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی سے خطاب جنو گراد ہو تاکہ وہاں جاتے تک پوری ہو جائے تو یہ الحمدللہ بڑے تحمل اور بردباری کی بات ہے حضرات اکرامی قدر میں نے حید اقتصال سے آپ سے ہمیشہ ملاقاتیں رہتی ہیں باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اس بڑے کانفرنس میں بڑی جلسے میں ایک میسج جانا چاہیے جو میں ایک میسج اور پیغام آپ تک پہچانا چاہتا ہوں اپنے بھائی خطیب اسلام قاری اسماعیل صاحب کی بوجودگی میں لیکن میری عادت ہے میں زندہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا ہوں اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے علماء کو سننے کی توفیق دی ہے علماء نے اپنی اپنی باری میں حق کے خطابت ادا کیا ہے اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دامن میں ہیرے جواہر موتی جمع کیے ہیں یہاں میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تاریخ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں سب کو چیلنج کرتا ہوں آپ ختم نبوت کی تاریخ کے حوالے سے ہم سے بات کر کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ختم نبوت پر خطاب کرنے والا کون ہے تاریخ کرنے والا کون ہے قانونی جدو جو کرنے والا کون ہے تو پھر آپ کو اہل حدیثوں کے سرخیل اہل حدیثوں کے تاج اہل حدیثوں کے محور اہل حدیثوں کے مان اہل حدیثوں کے عزت اہل حدیثوں کے وقار کبھی ختم نبوت کا دامن اٹھائے ہوئے آپ کو ہندستان کی سرزمین میں سنا اللہم پر سری کی صورت میں نظر آئے گا کبھی قانونی جنگ لگتے ہوئے مولانا محمد حسین پتالوی نظر آئے گا کبھی اسمبلی فورب پر للکاریں مارتا ہوا ابراہیم میر سیال کوٹی نظر آئے گا ابراہیم کبھی پوری نظر آئے گا اور پوری دنیا پر مرزائیت کو سیئیت کو لنگا کرنے والا للکار مارنے والا انگلیس شو ارپی ہو اردو ہو پچھتو ہو پنجابی ہو ہر زبان میں ختمے نبوت کا جھڑا لہرانے والا اللہ ماری ساری جائی زہید میں در آئے گا نعرے پتبی جب پکس میں جان ج رہے گا آتھ کھڑے گر کے جواب دے آتھ کھڑے گر کے جب پکس میں جان ج رہے گا آباز آری چاہیے جب پکس میں چان جان رہے گا جب پکس میں چان جان رہے گا اور ہم نے کہا جاؤ لکھلو نوٹ کرلو یہ بات شہید قائد نے جت چنیوٹ کے میدان پر دو جملے کہے آج تک ان دو جملوں کا کائی توڑ نہیں کائی جواب نہیں کہا بارش سے گبرا کر پلٹنے والوں اب پلٹ جاؤ ہم وہ ہیں جو اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی کہوں گا جس کا ہم نے کلمہ پڑا ہے اس محبوب کی نبوفت میں بھی کوئی شریک نہیں اس کے احساس میں بھی کوئی شریک نہیں تو اہلِ حدیث مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کے قائدین نے یہی ان کی ترجمانی کرتے ہوئے للگار کی تھی دل سے سچائی کے ساتھ میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا وہ جرک وہ ونولہ وہ قوت موجود ہے میں کہنا چاہوں گا کہ میری جماعت نے یہ ترجمانی کی کہ ہم جیئے گے محمد کی ختمِ نبوت کے لیے مرے گے تو محمد کی ختمِ نبوت کی افادت کرتے ہوئے مرے گے اور تیار ہو اس کے لیے اور میں نے پچھلے دنوں ایک جلسے میں کہا تھا میں نے کہا موت تو جی ٹی روڈ پر بھی آسکتی ہے موت تو بخار سے آسکتی ہے موت تو ہارٹ اٹیک سے آسکتی ہے موت تو کروما ویرس سے آسکتی ہے موت تو میرے بھائیوں ہیپا ٹیکسی سے آسکتی ہے مگر وہ موت کتنی عصت والی ہوگی جو محمد کی نبوت پر قربان ہو جائے صدیق کی صداقت پر قربان ہو جائے اور آج آج ہمیں یہ دانے نہ دو ہم ہی ہیں جنہوں نے اس وقت تبارہ راستہ روکا تھا جب تم نے کہا ہم سواد آزم ہیں لہذا حق کے حکومت سواد آزم کو ہونا چاہیے تاکہ اس ملک میں فکہ ہنسی رائے چھو ایک اور اٹھا اس نے کہا بیورکریسی میں ہم زیادہ ہیں فوج میں ہم زیادہ ہیں تعلیم میں ہم زیادہ ہیں لہذا اس ملک میں فکہ جعفریانی چاہیے میرے قائدین لے اور آج بھی اسلام کی جنگ لنگنے والا وہ بوڑا ساجد میر جو آقا کی ختم نبوت کے لیے اپنی پیراسانی کو بغیر دیکھے ہوئے میدان عمل میں کھنا ہے ہم نے کہا سن لو اس ملک کا مقدر نفقہ ہنفی ہو سکتی ہے نفقہ جعفری ہو سکتی ہے نفقہ عملی ہو سکتی ہے اور اس ملک کا مقدر ہوگا تو رب کا قرآن ہوگا میرے محمد کا فرمان ہوگا انجار اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر تیرا میر 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 ساجد میر ساجد میر تیرا میر 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 تیرا میر 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 ارسل اللہ دور کی بات نہیں کر رہا ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں یہاں پر علماء نے بھی اس تحصیل کی قیادت کی اور آج یہ نوجوان بھی کر رہا ہے ایک وہ دور تھو کہ وہاں بھی مسجد کے اندر جلسہ نہیں کر سکتے اب کہاں ہو رہا ہے اب کہاں ہو رہا ہے سن لو انشاءاللہ آپ کتاب و سندق کی دعوت لے کر اٹھے ہو اور انشاءاللہ پوری دنیا پر چھا جاؤ گے وجہ کیا ہے اقباط کی زبادے مومن کی مومن سچائی کو بیاء کرنے سے رک نہیں سکتا اتر سکتا ہے سرخدار کا مگر چھک نہیں سکتا سلو اور تمہارا کیا حال ہے کہ تم مزاروں کو پوجھو مزاروں پر جبینِ نیاز سجاؤ کھوڑوں کو پوجھو کھوڑوں کو نہلاؤ ان کو پڑا تاتا سمجھے تم مرکیوں کی طرح غیروں کی بات کرو ان کے پیچھے لگو آستالوں پر جبینِ رنگ رو کھوڑوں کی تھاپوں پر رسک کرو کبلِ اور کبالی پر تم رکس کرو مناتے جسرِ مصطفیٰ ہو یہ حق تمہیں نہیں ہے یہ حق صرف اس جماعت کو ہے جو قرآن کی عصبت کا اعلان کرتی ہو محمد کی حدیث کا اعلان کرتی ہو کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں تاہم تاہم ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت کے پرچم کے نیچے آ جاؤ ترق دفیق ممارین میں نے قرآن پاک کے جس پر حکمت مقام کو پڑھا اس میں اللہ نے آپ کے حسن کی قسم کھائی آپ دنیا میں حسین آپ کی بات بھی حسین ہم نے کہا جو یہ سمجھ سے ہے کہ آقا ذات کے لحاظ سے حسین ہے ان کو یہ بھی باننا ہوگا کہ محمد بات کے لحاظ سے بھی حسین ہے جس طرح قرآن شخص سے پاک ہے محمد کی بات بھی سچ چوٹ سے پاک ہے شخص سے پاک ہے لہذا اٹھو کتاب و سندت کے پرچم کو ہاتھ میں تھام کر دنیا کو جگہ دو کہ انشاء اللہ عزیز اس ملت میں آئے گا تو کتاب و سندت کا نظام آئے گا کتاب و سندت کا اعلان آئے گا اور جب ہم اس مشن کو لے کر نکلیں گے تو پھر مجھے کہنے دو اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواہ کو جاؤ گے افسانوں میں کو جاؤ گے اپنے پرچم گرم کو کہیں بلا مت دینا سرخ شہلوں سے جو کھیل ہوگے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سش چلو گے تو کجل جاؤ گے و آخر دوانار الحمدلللہ